اسلام علیکم تو دیکھیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں پاو تو چلیے پاو بریڈ بنانے سٹارٹ کرتے ہیں یہ کیسے بنے گا تو اس کے لئے ہم لیے ہیں دودھ اور یہ ہے نیم گرم سسوم دودھ ہے یہ زیادہ گرم نہیں ہے اور اس کے بعد اس میں میں ڈالوں گی ایسٹ ڈرائی ایسٹ ہے یہ اس کے بعد اسے اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اسے اچھے سے مکس کر لیں گے پہلے اس کے بعد اس میں جائے گا شکر تو شکر ایک چمچ میں ڈالی ہوں اس میں اسے بھی اچھی طرح سے مکس کر لیتی ہوں اب اسے میں رکھ دیتی ہوں ایکٹیو ہونے کے لئے پندرہ منٹ کے لئے اچھے گرم جگہ میں رکھوں گی اسے کیونکہ جلدی ایکٹیو ہو جائے تو اسے میں ڈھککا رکھ دیتی ہوں تو دیکھیں یہ ایکٹیو ہو گیا پندرہ منٹ کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں اسے تو دیکھیں کس طرح سے کتنا اچھا لگ رہا ہے بلکل صحیح ہے یہ تو چلیے میں میدہ لے لیتی ہوں میدہ سے بنا رہی ہوں میں پاؤ تو ایک کٹوری دو کٹوری میں میدہ لی ہوں اس کے بعد اس میں نمک ڈالوں گی نمک ڈالنے کے بعد اب اسے تھوڑا تھوڑا ڈال کر اسے گند لوں گی تو دیکھیں میں ایکٹیویس ڈال رہی ہوں اسے ڈال کر اچھے سے گند لوں گی اسے نرم دیکھیں اس طرح سے تو دیکھیں ہاتھ میں چپ چپ ہو رہا ہے یہ جرہ اب اس کے بعد میں اسے بال میں ڈال لیتی ہوں اس کے بعد میں اسے ڈار کر اسے رسٹ کے لئے رکھ دوں گی تو اسے 15 Department میں رکھی تھی تو دیکھیں اس سے ہو گیا یہ اچھے سے پھول گیا ہے اور اسے آدھا گھنٹے بھی آپ سکتے Velocir جتنا اچھے سے آپ کا آٹا یا میڈا جس سے بنا رہے ہیں وہ خمیspl ہو جاگا اچھے سے رائس ہو جاگا تب ہی اچھا بنے گا پاہ تو دیکھیں کتنا اچھے سے یہ رائس ہو گیا ہے اس کے بعد دیکھیں میں سیڈ سیڈ سے آپ کو دکھا دیتی ہوں تو دیکھ لیجی آپ کتنا اچھا سے یہ پھولا ہے اور یہ بہت اچھا پاوہ بن کر ریڈی ہوگا تو چلیے بنانا ہی سٹارٹ کرتی ہوں اسے تو اس میں میں ریفائن اویل پر ڈال رہی ہوں بٹر یا ریفائن اویل اس میں ڈال سکتے ہو اس کے بعد آپ جس میں بنا رہے ہو چوکی ہے یا کچھ بھی تو اس میں آپ اسے ریفائن اویل ڈال کر یا بٹر ڈال کر اسے اچھے طرح سیسٹم ملنا ہے اسے جتنا اچھا سے ملیے گا اتنا اچھا سے پاوہ بن کر ریڈی ہوگا تو اسے میں ابھی اچھے سے ملوں گی تو دیکھئے ابھی اور تھوڑا اور مل لیتی ہوں اسے پانداس منٹ تیس اچھے سے میں ملوں گی اس میں تیل ڈال رہی ہوں ریفائن اویل ہیلے تو اچھے سے ملوں گی اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اسے اچھے سے ملنے میں تو اور بہت ہی اچھے بن کر ریڈی ہوتا ہے تو دیکھیں کتنا صived ہو گیا یہ تھوڑا سا پٹاک دیتی ہوں اسے اس ٹائم تو اس ٹائم اس طرح سے کرنا بہت جاری ہے اس طرح سے کرئے گا تو بہت ہی اچھا بن کر ریڈی ہوگا دیکھئے گا بہت ہی اچھے بنے گا اور دیکھئے میں اچھے سے اسے پٹاک لی ہوں اور اسے دیکھتے ہیں دیکھیں کتنا اچھے سے یہ نرم اور صافٹ ہو گیا ہے تو چلیے بنانا ہی سٹارٹ کرتے ہیں تو اچھے سترہ سے میں ملی ہوں اسے پہلے تو دیکھے کہ یہی ٹرے میں میں بنانے والی ہوں بٹر پیپر آپ کے پاس ہے تب لگا لی جیگا تو میں کاپی پیپر لگا لی ہوں اس میں آتے لگا لی ہوں اس میں تھوڑا گریس کر لی ہوں اور اسے چھوٹا بڑا لوئی اپنے حساب سے کر لی جیگا تو دیکھے میں گول گول اس طرح سے بنا کر اچھے سے اسے گول گول بنا لوں گی اسی طرح سے سب ہی کو میں بنا لوں گی دیکھیں اس طرح سے میں بنائی ہوں لوگی کو اب اسے رکھ دیتی ہوں بیک کرنے کا ٹری میں تو اچھا لیے ایک تھوار باپ کو بنا کر دکھا دیتی ہوں یہ بہت ہی اچھا بن جاگا گائز دیکھیں جتنا آپ کا پھولے گا آٹا جتنا آپ ملیے گا جتنا اچھا سے اتنا اچھا آپ کا پاو بن کر ریڈی ہوگا تو دیکھیں اس طرح سے گول گول بنا کر میں اسے بھی رکھ دیتی ہوں تو اسی طرح سے سب ہی کو بنا لوں گی تو دیکھیں سب ہی کو بنا لیوں میں اب چلیے اس میں تھوڑا سا میں دودھ لگا لیتی ہوں ملک ہے یہ ملک واش کر لیتی ہوں اس میں تو ہلکہ ہلکہ رگاؤں گی زیادہ نہیں لگانا ہے سنسٹم اب اس میں میں آون میں ڈال لیتی ہوں تو کچھ دیر کے لیے یہ اوٹی جی ہے تو اس میں میں ڈال دیکھیں اوٹی جی بند ہے آف ہے اوٹی جی ہے اس میں میں رکھ لیتی ہوں کچھ دیر کے لیے پندر منٹ کے لیے سے اور جب آپ کھول جائیے لوئے اس کے بعد میں پھر ہیٹ کروں گی آون کو تو چلیے پاندہ منٹ ہو گیا ہے اب اسے نکال کر دیکھتی ہوں تو دیکھیں یہ کتنا اچھا سا پھول گیا ہے اور سوڑا بڑا بڑا ہو گیا ہے یہ پاؤ تو چلیے اوٹی جی کو ہم دس منٹ کے لیے پھر ہیٹ کر لیا ہے اب اس میں میں رکھ لیتی ہوں تیس منٹ کے لیے بیک ہونے کو تو چلیے اس میں بیک ہونے کے لیے میں ڈال دی ہوں اور اس کے بعد میں اسے ڈھککا لگا لیتی ہوں تو دیکھیں کتنا اچھا بن کر ریڈی ہوا گیا ہے تیس منٹ کے لیے میں نے بیک کیا تھا اسے اور بہت ہی اچھا اس میں بٹر میں لگا رہی ہوں اسے گرم ہیسٹ ہے اور تھنڈا ہونے کے بعد آپ کو نکال کر دکھاتی ہوں دیکھیں کتنا اچھا سی بیک بن کر ریڈی ہوا ہے تو دیکھیں کتنا سوفٹ ہے تو چلیے اسے ٹری سے نکال لیتی ہوں تو دیکھیں ٹری بھی ساف بلکل ہو گیا ہے دیکھیں نکال لیتی ہوں کاغج دیکھیں کافی کا پیپر میں لگائی تھی اس میں بہت ہی اچھا ہے اب نکل گئے یہ اور دیکھیں کتنا سوفٹ برن کا تیار ہوا تو آپ بھی جرور بنایئے گا مجھے جرور بتائیے کمنٹ سکتے ہیں آپ کو کیسا لگا پاؤ اور اسے شام کے ناستے میں لیجئے صبح کی بریکفارسٹ میں بھی یہ کھا سکتے ہیں اور اس میں دیکھیں کتنا اچھا بان کا ریڈی ہوا ہے دیکھیں کتنا سوفٹ ہے تو چلتی ہوں نیتوڑیں پھر سے ملوں گی ایک نئے ریسیپی کے ساتھ دعا میں یاد رکھئے گا تب تک لیے اللہ حافظ